اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو ہے یوکے چیریٹی ورک ویزا کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں سوشل میڈیو پر بہت زیادہ چرچہ ہے اس ویزا کا اور انسٹا پر بہت زیادہ میسیجر سیگھو ہیں جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ڈیٹیل اور کمپلیٹ ویڈیو بنائی جائے یوکے چیریٹی ورک ویزا کے حوالے سے صلح سٹارٹ یوکے چیریٹی ورک ویزا ہے کیا؟ یوکے میں آپ کو بتا ہے کہ یوکے میں مسلم قسم کی چیریٹی آرگنیزیشن ہیں جن کے پاس بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں چیریٹی ورک کے حوالے سے اور ہمیشہ ہی نئے ورکر کی ضرورت رہتی ہے اور بریکسٹ کی وجہ سے کیونکہ یورپین بہت زیادہ موو ہو چکے ہیں اور کوورٹ کی وجہ سے ورکر کی بہت زیادہ اشارتش ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ویزا لانچ کیا ہے یوکے چیریٹی ورک ویزا چیریٹی ورک کے لیے یوکے میں اس ویزا کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس ویزا پر آپ اپنے ایسپوز لائک وائف انڈ ہسپنڈ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اور آپ کا جو ڈیپینڈنٹ ہے لائک سپوز وائف انڈ ہسپنڈ وہ فل ٹائم ورک کر سکتا ہے ایک تو آپ مین اپلیکنٹ ہیں چیریٹی ورک ویزا کے لیے اپلائی کریں گے آپ تو چیریٹی ورک ہی کر سکیں گے ارگنازیشن آپ کو فوڈ اور ریاج پروائیڈ کرے گی اور پارٹ ٹائم آپ کوئی دوسری جاب بھی کر سکتے ہیں اور جب یہ ویزا ختم ہونے والا ہو انیشل ٹوال مانت کا ویزا دیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے مطابق جہاں یوکی میں ورک افر لیٹر مل جائے تو آپ اس ویزا کو سوچ بھی کروا سکتے ہیں کسی دوسرے ویزا پر اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے اور ساتھ میں جو آپ کا ڈیپینڈنٹ آیا اسے فل ٹائم ورک الو ہوگا اور جو آپ کے سپوز ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ خود یہاں اس ویزا پر آ کر بھی سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں ورک پر인�概ار یا اس ویزا میں اللہ음ی آپ کوئی ویزے ورک کریں کسی machstر افر لیٹر زوڑ ہے تو ایڈس کے بھی ویزے پر آیا تو آئیچوں کی ضرور ہوتا ہوتا ہتی ہے جو بڑی بنگ سٹیٹمنٹ کی ضرور اور فنڈ کی ضرور اور میرا لست کے خوالفنکی سائی چار بیسک سیPro میں ڈیپنے سے ایک اس ویزے میں ہوتا ہوتا ہے ایک سو چار بیسک سی بعد ایک عاملات کی ملدہ ہو سکتی ہے نمبر دو آپ کو ٹی وی ٹیسٹ کروانا ہوگا نمبر ترین آپ اوور ایٹین ہونے چاہیے اور نمبر چار آپ کی جو بینگ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے لاست وانٹی ایٹ ڈے سے آپ کے ایک آنٹ میں ہوں تو آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ایمبیسی کی فی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی نائن پونٹ ہے اور اگر آپ ساتھ آپ کا ڈیپینڈنٹ آ رہا ہے تو پھر ٹو ہنڈرڈ ایٹی پونٹ مور ایڈ کیے جائیں گے اور آپ کے بچہ آ رہا ہے تو ٹری ہنڈرڈ ففٹین پونٹ پر بچہ ایڈ کیا جائے گا بہت ہی سستہ ویزا میں سمجھتا ہوں کہ ویزٹ ویزے سے بھی زیادہ سکتا ہے یوں کہ میں انٹر ہونے کے لیے بہترین ویزا ہے اور آ کر اس ویزا پر آپ کے لیے کافی اپرچونیٹی ایک توہ سٹیٹی بھی کر سکتے ہیں اور جب ختم ہونے والا ہو تو وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا آپ کا ڈیپینڈنٹ فول ٹائم ورک کر سکتا ہے گریٹ اپرچونیٹی ہے گولڈن اپرچونیٹی ہے ضرور اویل کیجئے اور اس کی تمام تر ریکوارمنٹ اس ویب سائٹ پر ملے گی گوگل میں جا کے تلاش کیجئے کیسے اپلائی کرنا ہے ایکزیک ڈاکیومنٹ کان سے چاہیے ہوں گے یہ تمام تر ڈیٹیل اس ویب سائٹ پر ملے گی زید انفرمیشن کے لئے آپ میرے انسٹا کی آئی ڈی بیر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے لئے انسٹا کی آئی ڈی سکرین پر مینشن ہو چکی ہے ایک گریٹ اور بیٹیل